الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلا لی اصحاب الاجمعین اِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُوا مَا بِخَوْمِمْ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ رَبِّ اَسْسِرْ وَلَا تُسْسِرْ وَتَمِمْ مِلْ خَيْرِ صدق اللہ العلی العظیم آج کے اس دوروزہ سٹی کانفرنس میں خواتین سیشن میں آپ تمام کا میں تہدل سے استقبال کرتی ہوں خاص کر کل ہن نازمہ محترمہ تیا صدیقی صحابہ اور محترمہ ناصر خانم اپا صحابہ نازمہ شب خواتین تلنگانہ اوریسہ اور دیگر حلقجات کے سیکریٹریز اور سیٹی سیکریٹریز اور نازمہ شہر حدرباد خائم مقام شہراز اختر صحابہ اور مقامی جماعت کے نازمات اور عمومہ سوسائیٹی کے سیکریٹری محترمہ خالدہ پروین صحابہ اور میرے اس اہم پروگرام میں شریک ہونے والی کارکن ارکان بہنیں اور اس کاروان میں شریک ہونے والی تمام عزیز بہنوں اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی ہند وجود میں آئی ہی اسی لیے ہے کہ امت مسلمہ کو اس کا بھولا ہوا سبق یاد دلائے قرآن حدیث کے ساتھ ساتھ دنیا کی جو تبدیلیاں ہیں حالات ہیں اس کو محسوس کروائے اور ایک فکری شعوری و عملی زندگی کی طرف توجہ مبزول کروائے اول روز سے ہی جماعت اسلامی ہند کا نظمالعین اخامت دین ہے جماعت نہ صرف ناشنل بلکہ انٹرناشنل اشیوز پر بھی ایک اپنا موقف رکھتی ہے اس لیے کہیں تو اپنے خلم سے زبان سے اپنے اتجاد جلسے جلوس رالی وغیرہ کی شکل میں ہر ممکن ذرائع سے اپنی آواز دنیا کے کونے کونے میں پہنچاتی ہے اور جماعت اسلامی کی تاریخ بھی یہی ہے کہ جب دنیا میں عالمی تحریکات اٹھیں تھی مسلمانوں کے ساتھ زیادتی اور نائنصافی ہونے لگی تو کچھ باشعور اور حق پسند لوگوں نے ایک عالمی تحریکات پوری دنیا میں اٹھی تھی تب ہی جماعت اسلامی وجود میں آئی آج کی اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے جیسا کہ آپ ہم جانتے ہیں کہ کچھ ہمارے اپنے وطن عزیز میں بھی ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہم کو دوسرے درجے کا شہری بنائنے کی فکری و عملی کوشش جاری ہے اور ہم کو اس میں ڈر اور خوف کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جاری ہے جیسا کہ گجرات مظفر نگر صورت کے حالات وغیرہ ہمارے سامنے ہیں جس کے اندر کھلے عام نسل کشی کی گئی ہے اور یہ تمام کام پہلے ہیڈن ایجنڈے ان کے ہوا کرتے تھے لیکن یہ کھلے عام اب ہونے لگے کہیں تو گائے کے نام پر مسلمانوں کو زدوکو کہیں تو جان سے ماننے کی خبریں اور گھر واپسی اور کہیں تو گھر واپسی کے ذریعے ارتدار کی کیفت مسلمانوں کے اندر پیدا کی جاری ہے تو کہیں شریعت میں مداخلت تو کہیں اکسان سیویل کوٹ کا شوشہ تو کہیں موب لنچنگ پھر حد تو یہ ہو گئی کہ ازاں اور خربانی جیسی عظیم عبادت بھی ان کو کھٹکنے لگی الغرز انوان اور بہانوں سے مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے جماعت اسلام ہن کا یہ خان ہے کہ ان کے جواب میں ہم بڑے پیمانے پر افراد ملت کی شو کو جماعت کی طرف ان کی توجہ مبزول کروائیں اس طرف دعوت دیں اور عوام کی ذہن سازی کریں عوامی شعور کی بیداری کے لیے وقتاً فوقتاً تربیت اجتماعات رکھیں اور اس مقصد کے اصول کے لیے جماعت وقتاً فوقتاً ملکی اور علاقائی کانفرنسز کا احتمام کرتی رہتی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں چار سال قبل شہر حدراباد میں باہر اسلام کانفرنس کا انخواد عمل میں لایا گیا تھا جس کے ذریعے امت مسلمہ کو اخامت الدین کے لیے جد و جہد کی دعوت دی گئی تھی اور تمام میدانوں سے تعلق رکھنے والے ہزارہ افراد نے شرکت کی اور اس طرز پر یہ دو دن کی آج جو ہماری کانفرنس میں منقض کی گئی جس کا مرکزی موضوع لا الہ الا اللہ ہے یہ موضوع اسی لیے رکھا گیا ہے کہ حالات ہمارے حق میں ہوں یا ہمارے مخالف ہم اپنے دین و ایمان سے نہیں ہٹیں گے نہ ہمتیں ہاریں گے نہ ہمتیں ہماری پست ہوں گی بلکہ ہم اور عظم سے ہمت سے ہنسلے سے سبر سے استخامت سے اس کا مخابلہ کریں گے انشاءاللہ العزیز اور تاریخ بھی گواہ ہے کہ اس سے سخت حالات اور آزمائشیں اہل ایمان پر آئی لیکن وہ مضبوطی کے ساتھ ثابت خدمی کے ساتھ اس پر جمع رہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہمارے اس اغراض اور مخاصد کو پورا فرمائیں اور اللہ تعالی اس پروگرام کو کامیاب بنائیں اور ہم کو تمام کو شر اور دوسرے جو خدشات ہیں دوسرے اناثر کے ان تمام چیزوں سے ہم کو محفوظ فرمائیں اور آگے کا پروگرام کچھ اس طرح سے ہے کہ جماعت اسلامی کے ایک ڈاٹر ونگ ہے جی آئی او گرلز اسلامک اورگنائزیشن یہ ان کا پروگرام آگے ایک گھنٹے اس کے بعد ایک گھنٹے کے لیے پروگرام ہوگا اور اس کے بعد خواتین کا پروگرام کچھ اس طرح سے ہے کہ تخریر با انوان عورت اسلام اور مغربی معاشرہ اس کو پیش کریں گے دوسرا عنوان ہے شعب خواتین کا تعروف ہے اس کی اہم سرگرمیاں پیش کریں گی محترمہ شہناز اختر صحابہ اور تعروف ہوگا عمومہ سوسائٹی کا جس کو پیش کریں گی محترمہ خالدہ پروین صحابہ اور اس کے بعد دو اہم خطابات ہوں گے جس کا قلید خطبہ ہے محترمہ عطیہ صدیقہ صحابہ آپ کا عنوان ہے کہ ویجن این میشن آف مسلم ومن اور صدارتی خطاب ہوگا جس کو پیش کریں گی محترمہ ناصر خانم صحابہ اور آخر میں شکریہ ادا کرنے کے لئے محترمہ انکشمہ صحابہ اس کو پیش کریں گی اور دعا کے ساتھ ہمارا پروگرام اختدام کو پہنچے گا اس شیر کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتی ہوں کہ پھر دکھا دے اے تصویر منظر وہ صبح شام تو پھر دکھا دے اے تصویر منظر وہ صبح شام تو دوڑ پیچھے کی طرف اے گردیش ایام تو جزاک اللہ خیر انکسیرہ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ